بارگاہ میں جا کر وہ حج کی فریضہ سے وہ اپنے آپ کو مزین کرتا ہے اپنے آپ کو سجاتا ہے انسان جب عرفات کے میدان میں پہنچتا ہے اور اس وقت کھڑے ہو کرکے اللہ کی بارگاہ میں لبئک اللہم لبئک لبئک لا شریک لک لبئک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کے الفاظ پڑتا ہے تو اللہ کو یہ عدہ بہت پسند آتی ہے اللہ اتنا پسند فرماتا ہے اتنا پسند فرماتا ہے کہ فرشتوں میں یہ اعلان کر دیتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ اس مقام پر جتنے بھی میرے بندے آئے ہیں میں ایک ایک کر کے سب کے گناہ کو میں معاف فرما دیتا ہوں جب یہ کیفیت شیطان دیکھتا ہے نا کہ ہم نے اس کو زندگی پر گناہ کروایا کسی موقع پر اسے بدکاری کروائی کسی موقع پر اسے جھوٹ بلوایا کسی موقع پر اسے لڑائی کروایا کسی موقع پر میں نے اسے حرام کلوایا اور میں نے پہاڑوں جیسا گناہ جو ہے میں نے اس کے لئے تیار کرا دیا تھا لیکن ایک جھٹکے میں ایک ساتھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے سارے گناہ کو معاف کر دیا تو وہ انسان جو وہ شیطان جو ہے مٹیاں لے کر کے اپنے سر پر مارتا ہے اور سر پیٹتا ہے اور کہتا ہے ہائی بربادی ہائی افسوس میری زندگی بھر کی محنت جو ہے وہ رائے گا ہو گئی ہے تو یہی وہ مہینہ ہے جہاں انسان حج کی ادائیگی کرتا ہے اور حج کے ادائیگی کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتا ہے قربانی اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ کی طرف جب آپ متقل ہوئے تب سے لے کر آخری لمحے تک کے آپ اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ کے حکم سے ہر سال آپ نے قربانی ادا کی ہے جامع ترمیزی کی حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال آپ جو ہے اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کے لیے آپ جانور کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیتے تھے قربانی کہتے ہی ہے کسی جانور کو اللہ کی خوشنودی اور اللہ کا تقرب اللہ کا قرب پانے کے لیے کسی جانور کا خون بہا کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مہینے کے اندر یعنی ماہِ زلہجہ کے اندر فرزندِ آدم کا کوئی بھی عمل فرزندِ آدم آدم کی اولاد فرزندِ آدم کا کوئی عمل اللہ کو قربانی کرنے سے زیادہ محبوب نہیں ہے اس مہینے میں اللہ پاک کو سب سے زیادہ سب سے پسندیدہ اگر کوئی عمل ہے تو اللہ کی راہ میں جانوروں کا خون بہانہ ہے انسان کا نہیں جانور کا خون بہانہ ہے یہ اگر یہ اور بات ہے یہ خون اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا ہے نہ گوشت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے نہ کلیجی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے یہ کچھ بھی نہیں پہنچتا ہے لیکن ہاں آپ نے جس نیت سے آپ نے وہ قربانی کی ہے نا وہ نیت اللہ کی بارگاہ میں ضرور پہنچتی ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَا كِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ ہرگز اس کا گوش اللہ کو نہیں پہنستا گوش تو آپ ہی کھاتے ہیں اپنے پڑوسیوں کو بارتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو بارتے ہیں وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَا كِنَالَهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ تمہاری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں اگر کچھ پہنچتا ہے تو وہ تمہارا تقوی ہے تمہاری پریزگاری ہے آپ نے کس نیت سے اس جانور کو زبا کیا کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جانور آپ نے لوگوں میں فخر کرنے کے لئے لائے تھا کہیں یہ تو نیت نہیں ہے کہ میں گوش دوا کر کے میں اس مہینے میں خوب کھاؤں گا کہیں یہ نیت تو نہیں کہ بس ایک بوجھ تھا میرے اوپر میں نے اتار دیا یہ نیت تو نہیں ہے یا پھر یہ نیت ہے کہ مولا تیرا حکم ہے مولا تیری مرضی ہے اے اللہ تیرا ارشاد ہے اے اللہ تیرا فرمان ہے میرے بندوں اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس ماہِ ذلہج میں عید العزہا کو تم میری بارگاہ میں جانور کے قربانی کرو اور یہ قربانی کا معاملہ صرف ہمارے درمیان ہی نہیں تھا پچھلی امتوں میں بھی رہا ہے لیکن پچھلی امتوں کی قربانیوں میں اور ہماری امتیوں کی قربانی میں فرق ہے ہم سے پہلے کی امت جو قربانی کرتی تھی تو قربانی کرنے کے بعد جو ہے ان جانور کو پہاڑ پلے جایا جاتا تھا اور رکھ دیا جاتا تھا اور آسمان سے ایک آگ اترتی تھی اور آگ اترنے کے بعد اگر اس جانور کو جلا کر کے اس گوش کو جلا کر کے راکھ کر دے تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے اور اگر وہ جانور یوں ہی بھی پڑا رہ جاتا تھا وہ جانور اسی طرح اسی پہاڑ پر رکھا رہ گیا تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اللہ نے اس کی قربانی قبول نہیں کی ہے وہاں آپ دیکھیں گوشت بھی کھانے کو نہیں ملتا چمڑے کا کوئی استعمال بھی نہیں کر سکتا تھا اس جانور سے کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچ سکتا تھا اور اگر کسی کا کسی کی وہ قربانی قبول نہیں بھی تو بھی لوگوں کو پتا چل جاتا تھا لیکن قربان میرے مصطفیٰ کی ذات پر اس زمانے میں بھی قربانی تھی اس زمانے میں بھی قربانی ہے اس زمانے میں قربانی ہوتی تھی تو وہ جانور کا گوشت آپ کو کھانے نہیں ملتا تھا لیکن میرے مصطفیٰ کی عظمت پر قربان کہ حضور کی امت کو جب اللہ پاک نے قربانی کا حکم دیا تو یہ نہیں کہا کہ میرے محبوب تم بھی ایسا کرنا کہ تم بھی پہاڑ پر لے جانا تم اپنے جانور کو رکھ دینا نہیں کہ آپ کی امت یا رسول اللہ مجھے بہت زیادہ محبوب ہے پچھلی امتیں جب گناہ کرتی تھی تو ہم ان کے گناہ کو ان کے دروازے پر لکھ دیتے تھے تنہائیوں میں برائی کرتی تھی تو ان کے برائیوں کو ان کے دروازے پر لکھ دیتے تھے لیکن یا رسول اللہ آپ کی امت کو شرمندہ کرنا مجھے نہیں آتا ہے آپ کی امت کو میں شرمندہ نہیں کرتا اگر آپ کی امت قربانی کرے گی نہ تو جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے پہلے میں اس جانور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لوں گا اس قربانی کو قبول کر لوں گا اور اتنا ہی نہیں ہے قبول کرنے کے ساتھ ساتھ وہ جانور بھی تمہیں دے دوں گا کہ اسے کھاؤ بھی کھلاو بھی خوشیاں بھی مناؤ اور ان دنوں میں روزہ بھی نہیں رکھنا ان دنوں میں روزہ پانچ دن ایسے ہیں پانچ دن پورے سال میں کہ پانچ دن اللہ نے مہمان نوازی کے لئے رکھا ہے اللہ مہمان نوازی کرتا ہے میزبان خدا ہوتا ہے اور مہمان آپ ہوتے ہیں اور مہمان کو روزہ نہیں رکھنے کا حکم ہے پانچ دن ایک عید الفطر میں جو رمضان کے بعد آتی ہے اس دن اور چار دن لگاتار ایک تو یوم نہر کو اور اس کے بعد تین دن اور ایام تشریخ یہ چار دن جو ہے لگاتار جو ہے آپ کو روزہ رکھنا حرام ہے یعنی پل ملا کر کے پانچ دن روزہ آپ نہیں رکھ سکتے ہیں کیوں پتہ ہے اللہ مہمان نوازی کر رہا ہے آپ مہمان ہے اور وہ میزبان ہے اور ہم کو کہہ کھاؤ پانچ دن حرام ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تکبیر پڑھو اللہ کی بارگاہ میں اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر لا الہہ اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر ولی اللہ الہ یہ تکبیر پڑھو تو کہا گیا کہ اولاد آدم کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں سوائے خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے وہ بھی جانور والا قربانی جو ہے وہ ہم کرتے ہیں تو کن کن چیزوں پر کرنا چاہیے اس سے پہلے ایک اور حریص سنا دیتا ہوں پھر اس کے بعد کچھ مسائل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کیونکہ قربانی کے مسائل اور اس کی فضیلت بتانے کے لئے کم سے کم تین سے چار جھنٹا چاہیے تب جا کر کے میں کچھ گفتگو تفصیل سے کر سکتا ہوں اور وقت اتنا نہیں ہے مختصر اختصار بھی ہم سارا کام ہم کو کرنا ہے کیونکہ آپ کام کاج والے بھی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام جو میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے وہ جامی ترمیزی کی تھے ابھی جو بھی حدیث پڑھ رہا ہوں یہ بھی جامی ترمیزی کی حدیثیں صحیح پڑھ رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں اور اس حدیث کو بیان کرنے والی بیان کرنے والے حضرت زید بن ارقم صحابی رسول وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب کہ باعد اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب نے ارز کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قرآنی کیا ہے قربانی کیا ہے اور اس میں ہمارے لئے ہے کیا قربانی ہم کیوں کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا اے میرے صحابیو یہ تمہارے روحانی اور نسلی باپ کیونکہ وہاں بہت سارے حضرات ایسے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے اور ایک روحانی باپ یعنی ہمارا ایک تعلق ہے نا حضرت ابراہیم سے تو کہا تمہارے روحانی اور نسلی باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے قال سنت ابی کم ابراہیم تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے تو صحابہ نے اس کے قالو اما لنا فیہا چلو ٹھیک ہے سنت ہے لیکن اس میں ہم کو کیا ہمارے لئے کیا فائدہ ہے ہم کریں گے تو ہم کو کیا ملے گا عجر کیا ہے سواب کیا ہے برکتیں کیا ہیں قالو اما لنا فیہا یا رسول اللہ ہمارے لئے اس میں سواب کیا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے لیکل شارت حسنت کہ اے میرے صحابیوں اگر تم جانور کو زباہ کرو گے قربانی کرو گے ایک تو سنت ابراہیمی آدہ تم کر لئے اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہوں گے ہر ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں ایک ایک نیکی عطا فرمائے گا لیکل شارت حسنت ہر بال کے بدلے میں لاکھوں بال ہوتے ہیں جسم پر لاکھوں بال ہوتے ہیں لاکھوں بال کے بدلے نیکی خون زمین پر گرنے سے پہلے پہلے قربانی قبول اور پلس سنت ابراہیمی بھی ادا تین فضلتیں بھی سنت ابراہیمی کی تکمیل خون زمین پر گرنے سے پہلے پہلے قبول یہ گیرینٹی دی ہے میرے مصطفیٰ نے بس شرط یہ ہے کہ دکھاوا نہیں ہونا چاہیے اگر دکھاوے کی نیت سے آپ نے قربانی کی تو وہ آپ کے موں پر مار دیا جائے گا لیکن اللہ کے خوشنودی کے لیے اگر آپ نے قربانی کی ہے تو وہ خون زمین پر گرنے سے پہلے پہلے مولا پاک اس قربانی کو قبول کر دیتا ہے اور تیسری چیز ہر بال کے بدلے میں لاکھوں بال ہوتے ہیں تو بکری کے جسم پر جتنا بال ہوتا ہے اس میں اور بھیڑ اور مینڈا جو ہوتا ہے اس کے جسم پر قون کے بال ہوتے لمبے لمبے اس میں فرق ہوتا ہے تو صحابہ اکرام نے عرض کیا بکری کے جسم میں بال زیادہ ہے اور اس میں کم ہے تو کیا ہم اگر مینڈا کرتے ہیں تو کیا اس کا سواب بکری کے بالوں کے ساتھ برابر ہم کو دیا جائے گا یہ جو مینڈے پر اون لگا ہوا ہے یہ بال لگے ہوئے ہیں کیا اس پر بھی سواب ہے اور یہ سواب جو ہے جو ہم نے بکری کی ہے یا بکرا کی ہے اس کے بال کے برابر ہے میرے آقا نے فرمایا کروگے مینڈا اس کے جسم پر جتنے اون کے بال پائے جاتے ہیں اس کا سواب تو ملے گا ہی پلس بکری کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں اس کے برابر بھی اللہ تم کو سواب اتا فرمائے گا یہ بال کا سواب کہا کنورڈ ہو جاتا ہے اس کی طرف ہو جاتا ہے سواب ہے آپ کے لئے اچھا یہ تو فضیلت ہو گئی یہ فضیلت ہو گئی حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے فرمایا تھا کہ جانور کی قربانی کرو تو حضرت فاطمہ پوستی بابا اس میں ہمارے لئے کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں اگر تم قربانی کرو گے تو اس کی برکت سے اللہ تمہاری مغفرت فرما دے گا تمہارے پچھلے گناہ کو اللہ معاف فرما دے گا تو قربانی کی بڑی فضیلت ہے قربانی کرنا کس کو ہے کیا ہر آدمی پہ قربانی لازم ہے یا نہیں تو قربانی ہر آدمی پہ لازم نہیں ہے قربانی اسی شخص پر لازم ایک دم دھیان سے سنیے گا نہیں سمجھنا آئے گا پوس لیے گا قربانی اس شخص پر لازم ہے جس کے پاس ساڑھے ساتھ طولہ سونا یا پھر ساڑھے باون طولہ چاندی یا پھر ساڑھے باون طولہ چاندی کے برابر پیسہ یا پھر ساڑھے باون طولہ چاندی کے برابر پیسہ جو سامان تجارت ہو یا سامان غیر تجارت ہو اور یہ جو سامان تجارت یا غیر تجارت ہے یہ مملوکہ چیزیں حاجتِ اصلیہ سے زائد ہونی چاہیے تھوڑا سا گاڑا ہو گیا ہے اس کو آسان کر دیتا ہوں آسان لفظوں میں آپ یہ سنویں آسان بھاشا میں کہ آنچ کے دور میں آنچ کے دور میں اگر کسی کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر پیسہ ہے سونا کو چھوڑ دو اپنی جگہ یہ ساڑھے ساپ تولہ کا نصاب کب پائے جاتا ہے جب ادھر کچھ بھی نہ ہو کوئی بھی چیز نہ ہو تب ہے ساڑھے ساپ تولہ ورنہ اگر کچھ بھی دوسری چیز پالی گئی تو پھر یہ نصاب ختم سمجھے وہ بہت دیٹیل لمبی بحث ہے اس میں الحاصل یہ کہ آنچ کے دور میں اگر کسی کے پاس آنچ کے دور میں اگر کسی کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر پیسہ ہے یا سونا چاندی ہے اتنا ہے کہ آپ ساڑھے باون تولہ چاندی بھر کا پیسہ ہو جائے گا بس یعنی آپ سمجھے فورٹی فائف تھاؤزن چالی سے پینتالیس ہزار اتنا تو ہو جائے گا اگر آنچ کے دور میں اگر کسی کے پاس پینتالیس ہزار پیسہ ہے یا پینتالیس ہزار کا سونا چاندی ہے یا پینتالیس ہزار کا سامان تجارہ دکان میں سامان بھرا ہوا ہے یا پینتالیس ہزار کا کچھ ایسا سامان ہے جو گھر میں ہم نے سجانے کے لیے خوبصورتی کے طور پر رکھا ہوا ہے چوکہ اس کے طور پر رکھتے ہیں اگر کسی کے پاس اتنا ہے اور قرضہ نہیں ہے قرضہ بلکل پھٹ گیا ہے اور صرف کتنا ہے فورٹی فائف تھاؤزن بس فورٹی ٹو فورٹی فائف تھاؤزن اتنا اگر کسی کے پاس پیسہ ہے تو اس شخص پر آج کے دور میں قربانی واجب ہے بات سمجھ میں آئی اگر قرضہ ہے آپ کے اوپر مثال کے طور پر ایک لاکھ روپیہ قرضہ ہے اور سونہ چاندی آپ کے پاس رکھا ہوا ہے اور وہ سونہ چاندی کل ملا کر اسی ہی ہزار کا ہے تو آپ قرضہ پھیرنے جاؤ گے تو آپ خود مائنس میں آ جاؤ گے اسی ہزار نکالیں گے تو بیس ہزار تو اور قرضہ ہی رہ گیا قرضہ پھیرنے کے بعد قرضہ نکالنے کے بعد اگر آپ کے پاس چالیس سے پیٹالیس ہزار روپیہ بچ رہا ہے یا چالیس سے پیٹالیس ہزار کا سونے کا پیسہ بچ رہا ہے تو آپ پر قربانی واجی میں مسئلہ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو مسئلہ سمجھ گیا قربانی واجی میں ایک مشورہ میں آپ کو دوں گا آج کل کیا ہو رہا ہے مال میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ جن کو اللہ پاک نے بہت سارا مال دیا ہے بینک میں بھرا ہوا ہے پیسہ ٹینشن نہیں ہے لکھوں روپیہ ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ گھر میں جو جو مالی کے نصاب ہے ان کی فیملی میں ہر ایک کے نام سے جانور خریدے اور خرید کر کے اپنے ہاتھ سے زبا کریں کیا کریں جانور خریدے اپنے ہاتھ سے زبا کریں لیکن ایسے میں سے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں مالے میں ایک بکرہ بڑا سا گھر میں خرید لیں گے اور باقی جانور میں کیا کرنے ہیں بڑے حصے میں لے کر کے وہ چھٹی کر لیتے ہیں ہوتا ہے نا ایسے ہی ہو رہا ہے قربانی ہونا نہ ہونے کی بات نہیں کر رہا ہوں قربانی کا مطلب سمجھ رہے ہیں اپنی کوئی پسندیدہ چیز اللہ کے راہ میں قربان کر دو جانور کو تم نے دیکھا نہیں جانور سے تم نے پیار نہیں کیا جانور کو تم نے کھلایا پھلایا نہیں جانور کو تم نے سجایا کچھ بھی نہیں کیا تم نے تو بس ایک فرض واجب جو ہمارے پر قیفیت تھی وہ تو ایک بوچ تم نے اتار دیا ہے وہ تو آپ جو آپ پر واجب تھا وہ تو صرف آپ نے اتار دیا ہے بس مجھ پر واجب تھا تو میں نے ختم کروا لیا ایسے ہو رہا لیکن اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے تو قربانی کے دن سے پہلے پہلے ایک ہفتہ پہلے پانس دن پہلے سات دن پہلے دس دن پہلے جانور خرید لاؤ خرید لاؤکے اسے غسل دو اسے کھلاو اسے پلاؤ ایسا رکھو اسے کی ایزا ممبر گھر میں ایک فیملی یہ بھی ہے اتنا پیار ہو جائے تم کو اور جب پیار ہو جائے قربانی کا دن آئے تو جب قربانی کرو تو آپ کو تکلیف ہو تو سمجھ لینا کہ یہ پیاری چیز اللہ کی راہ میں مقبول ہے یہ ہے اصل قربانی کا فلسفہ ہم تو آج کل بس سر پر ایک ذمہ داری تھی اللہ کی طرف سر میں اتار دی یہی تو ہو رہے ہیں ہمارے پاس لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ نے اگر استطاعت دی ہے طاقت دی ہے تو آپ خریدو ہاں اگر کسی کے گھر میں مجبوری ہے کہ وہ ہر ایک کے نام سے بکرا نہیں کھری سکتا کوئی بات نہیں تبا بڑے میں حصہ لے لو اس میں کوئی مزائقہ نہیں لیکن جس کو اللہ پاک نے یہ صلاحیت دی ہے تو ہر ایک کے نام سے کیا کرنا پڑے گا قربانی کا جانور لینا پڑے گا مسئلہ سمجھ میں آگیا اب آئیے کون کون سے جانور پر قربانی ہو سکتی ہے اور کون کون سے جانور پر نہیں ہو سکتی ہے کیا آیا ہے حدیث میں اس کو سننے حدیث میں تین جانوروں کا نام ہے بکری گائی اور اونٹ بکری میں جو ہے بکرا بکری دمبا دمبی مینڈا مینڈی یہ تینوں داخل مینڈا مینڈی اور بیڑی یہ تین دونوں چاروں ایک ہی ہی کو کہا جاتے ہیں نام الگ الگ ہے بکرا بکری اور مینڈا مینڈی یہ آگئے ادھر بیل بھینس پاڑا پاڑی یہ جتنے آتے ہیں اس کٹیگری کے یہ دوسری جانور دوسرا جانور اور تیسرا ہے اونٹ اور اونٹنی تین طرح کے جانور ہوگے کون کون سے بکرا بکری اور بھیڑ دمبا وغیرہ ادھر بیل اس کی ماں ہے نا اور پاڑا پاڑی بھینسہ یہ سب دو اور ادھر تیسرا کون اونٹ اور اونٹنی کتنے کتنے سال کے ہونے چاہیے یہ تب پربانی مانی جائے گی یہ جو بکرا بکری ہے نا اس کی مدت بتائی گئی ہے کم سے کم ایک سال کتنی اگر ایک سال سے کم کا جانور رہا بکرا ہو بکری ہو تو پھر قربانی نہیں ہاں اس میں ایک مسئلہ یہ بتائے گا کہ اگر کوئی دمبا جو ہے نا جس کو بھیڑ کہتے ہیں اگر وہ ہے چھ مہینے کا اور دکھ رہا ہے وہ سال بھر کا اتنا فرما ہے ہے چھ مہینے کوئی ہوتا ہے کچھ بچے ہیں ہوتے تین چار سال کے اور دکھتے ہیں سات اٹھ سال ہمارے اس میں بھی ہوتا ہے کھاتے پیٹے گھر والے ہوتے ہیں تو ایسے اس میں بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی دمبا ایسا ہے کہ وہ ہے چھ مہینے کا اور دکھ رہا ہے سال بھر کا تو اس کی قربانی چل جائے گی ورنہ اگر وہ ایسا نہیں دکھ رہا ہے تو پھر سال بھر ہونا کمبل سریع ہے اب اس میں آجاؤ بیل والے میں بیل ہے بھینس ہے پاڑا ہے پاڑی ہے ان سب کی جو عمر ہونی چاہیے وہ دو سال ہونی چاہیے دو سال کتنے اگر دو سال سے دو دن بھی کم ہوا تو قربانی نہیں ہوگی آپ کی ایک دن بھی کم ہوا تو قربانی نہیں یہ دو سال سے قید بتائی گئی ٹھیک اور اونٹ اور اونٹنی پر کر رہے تو پانچ سال کتنے پر پانچ سال کی قربانی ایک بکرے پر ایک ہی آدمی کے نام سے قربانی ہو سکتی ہے واجبی قربانی جو ہے نا واجبی قربانی ایک بکرے پر ایک ہی کے نام سے قربانی ہو سکتی ہے اور جو بڑے جانور ہیں اونٹ ہو یا بیل وغیرہ ہوں اس ایک جانور پر سات آدمی کے نام سے قربانی کی جا سکتی ہے کتنے سات حصے آپ لے سکتے ہیں بڑے والے جانور میں مسئلہ سمجھ میں آگیا آپ لوگوں کو کلیر ہو گیا ٹھیک ہے سات جانور ایک چیز اس میں دھیان میں رکھنا ہے یہ جو سات حصے ہو رہے ہیں یہ ساتوں کے ساتوں حصے یا تو قربانی کے ہونے چاہیے یا تو عقیقے کے ہونے چاہیے جیسے کسی کو عقیقہ کرانا ہے تو میں اپنے نام سے عقیقہ بھی کرا رہا ہوں اور میں اپنے نام سے حصہ بھی لے رہا ہوں تو دو حصہ عقیقے کا ہو گیا ایک حصہ میری قربانی کا ہو گیا تو کل بلا کر کتنے ہو گئے تین ہو گئے حضرت ہے دو حصے ان کے عقیقے کے اور ایک حصے ان کے قربانی کے تو کتنے ہوگے تین ان کے تین تین چھے حصے اور ایک حضرت کا ایک حصہ قربانی کا ہم نے لے لیا سات حصے سات حصوں میں سے تین حصہ قربانی کا ہوا اور چار حصہ قربانی کا ہوا یعنی عقیقہ اور قربانی یہ دونوں ملا کر کے ایک ساتھ ایک جانور پر اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو قربانی بھی ہو جائے گی اور عقیقہ بھی ہو جائے گی لیکن اگر چھے حصہ قربانی اور عقیقے کا ہے اور ایک حصہ گوش کھانے کے لئے رکھتا ہوں کیا کس کے لئے ایک حصہ گوش کھانے کے لئے گھر میں فیملی ہے نا زیادہ تو گوش دبانے کا ہے اپنے کو گوش کھانے کا ہے اگر یہ نیت آپ نے اس حصے میں ڈال دی تو جو چھے حصے قربانی اور عقیقے والے تھے وہ چھے میں سے کسی کی قربانی اور کسی کا عقیقہ نہیں ہوگا قربانی تو ہوگی ہی نہیں یہ شرط ہے کہ ساتوں کے ساتوں یا تو عقیقے کے ہونے چاہیے یا تو قربانی کا ہونے چاہیے اگر اس میں سے گوش کھانے کی نیت رہی تو پھر اس کی وجہ سے سب کی قربانی کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی مسئلہ سمجھ میں آگیا ایک دم کیلئر سمجھ گئے تو قربانی کے ساتھ عقیقہ کر سکتے ہیں اب اس کے بعد ایک مسئلہ اور آپ سمجھ لیجئے کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے قربانی کا جانور کیسا ہے یہ تو سمجھنا گیا بکرے میں واجب قربانی ایک کی ہوگی اور بڑے میں سات ہی سے ہوں گے ٹھیک اس میں سات اور اس میں ایک ہوگا ہاں اس میں ایک اور بات بتا دیتا ہوں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ فیملی ایسی ہوتی ہے جو بچاری قرض میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے لیکن بچے ہیں گھر والے ہیں اگر وہ قربانی کرنا چاہے تو کیا ان کے قربانی ہوگی یا نہیں تو ان کے قربانی ہو جائے گی لیکن وہ واجب قربانی نہیں ہوگی اس کو کہتا ہے نفلی قربانی کیا کہا جاتا ہے نفلی قربانی قربانی ہوگی اللہ پاک اس کو سواب دے گا لیکن اللہ کی طرف سے اس پر فرض نہیں تا کرے تو ٹھیک کہ کوئی بات نہیں ہے نہیں کہے تو اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے جیسے فرض نماز آپ کو ہر حال میں کمبل سریعہ ادا کرنا ہے واجب نماز بیتر ہر حال میں آپ کو ادا کرنا ہے نفل کبھی چھوڑ بھی دیئے تو چلے جانے دو نفل کبھی چھوڑ گئی تو کوئی پکڑ نہیں ہے کریں گے تو سواب ملے گا سمجھ میں یہ بات کریں گے تو سواب ملے گا اور نہیں کرے تو کوئی گناہ یا کوئی پکڑ آپ پر نہیں ہے اسی طرح قربانی ہم پر واجب ہیں جس پر واجب ہے مالی کے نصاب پر ان پر تو کمپل سریعہ ہے اس کو کرنا ہے لیکن اگر کوئی بیچارہ گریب بکرہ پال کر کے رکھا ہوا ہے یا کوئی جانور پال کر کے رکھا ہوا ہے یا اس کا من ہے کہ میں بھی قربانی کروں اگرچہ قربانی کروں تو اس کو روکا نہیں جائے گا بلکہ آپ کر سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں آپ کی قربانی مقبول ہوگی مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہاں اس میں ایک مسئلہ اور بتا دیتا ہوں اگر نفلی قربانی ہے اور اس بکرے کے قربانی میں نفلی قربانی میں اگر اور لوگوں کو اپنے گھر والوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں نا تو نفلی ہونے کی وجہ سے سب کا نام ڈال سکتے ہیں یعنی گھر میں ایک بکرہ لائے اپنے نام سے بیٹے کے نام سے بیٹی کا نام ڈال دو بیوی کا نام ڈال دو جتنے پورے گھر میں کیونکہ نفلی ہے تو سب کو اللہ سوا وطا فرمائے گا اس پر حدیث دیتا ہوں جام ترمیزی کے حدیث حدیثیں صحیح ہیں باب الادحیہ کے اندر آپ دیکھیں قربانی کے بیان میں ایک صحابی اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور کہا یا رسول اللہ علیہ السلام ہمارے گھر میں یہ حالت ہے لیکن ایک جانور ہم نے لائی ہے تو کیا اس جانور پر اپنے پوری فیملی کے نام سے میں قربانی کر سکتا ہوں تو سرکار نے فرمایا کیوں نہیں کرو قربانی کرو ایک کے نام سے پوری فیملی کے بکرے پر ایک بکرے پر اپنے پورے گھر والوں کے نام سے قربانی لیکن یہ کس کے لیے ہے نفلی والوں پر ہے واجیبی والوں پر نہیں کیونکہ بعض بگل والے لوگ ہوتے ہیں الگ مذہب الگ عقیدے والے لوگ وہ لوگوں نے آج کل نیا ٹرینڈ شروع کر دیا کہ بکرے پر بھی ساتھ حصے ہو سکتے ہیں اور ان کے یہاں تو مرگی پر بھی قربانی چلنے لگ گئی تو گھڑ بڑا رہا ہے نا لیکن ہم لوگ کسی گہر کی سننے کی ضرورت نہیں ہمیں یہ ہمارے لئے حدیث پاک کافی ہے ہر ایک کا مفہوم ہوتا ہے ہر ایک کا مطلب ہوتا ہے صرف الفاظ حدیث کی کتاب میں دیکھ لینے سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہی الفاظ کا وہی معنی بھی ہو اس کا مفہوم بھی وہی ہو بہت ساری چیزوں میں بہت سارے موقع پر جو لکھا رہتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے جو ہوتا ہے وہ لکھا نہیں رہتا ہے بات سمجھ میاری آپ کو تو بہرحال نفلی قربانی آپ کیا کر سکتے ہیں اپنے پوری فیملی ممبر کے ساتھ کر سکتے ہیں لیکن جو واجبی ہے ایک بکرے پر ایکی قربانی بڑے پر کرنا ہے تو ساتھ حصے آپ ایک ساتھ اس میں کر سکتے ہیں اب میں مطارق تک کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہے کیا اس میں کوئی رنگ وغیرہ کا بھی پارٹیکولر اعتمام ہونا چاہیے تو رنگ کا کوئی خاص خیال نہیں ہے اب جس رنگ کا آپ کو ملے آپ قربانی کر سکتے ہو اب اس کے بعد ہونا کیا چاہیے دیکھیں چار چیزیں حدیث میں آئی ہیں اس کے کان نہیں کٹے ہو سینگ نہیں ٹوٹے ہو آنکھ سے وہ کانا نہ ہو اور پیر سے وہ لنگڑا نہ ہو سمجھ میں باتا ہے کیا کیا چیزیں سینگ نہیں ٹوٹی ہونی چاہیے اگر کسی جانور کی قدرتی طور پر سینگ ہے ہی نہیں قدرتی طور پر کسی جانور کو سینگ ہی نہیں ہے تو اس پہ بلا شبہ قربانی ہے کوئی ممانگیت نہیں جانور خریدہ آپ نے اور لے گئے آپ کے بچے لڑانے کے لیے یہی ہو رہے ہیں نا ہج کل لا رہے ہیں بھیج رہے ہیں بچوں کے ساتھ وہ کھلاتا کم ہے اور لڑاتا زیادہ ہے یہ غلط ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے وہ بھی جانور ہے اس کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی آپ لڑوا دیتے ہیں جانور ان کو کیا سمجھے تو خالی سے لڑیں گے اگر اسی کے جگہ تمہارے وہ بھیڑ سے تمہارا سر ٹکرا دوں تو دماغ ٹھکانے لگ جائے گا اپنے بارے میں تو آپ بربر سوچتے ہیں وہ جانور واللہ کی مخلوق نہیں ہے اس پر کیوں ظلم کیا جاتا ہے آپ اپنے بچوں کو منع کیوں نہیں کرتے کہ یہ غلط حرکت ہے آپ نے قربانی کرنے کے لئے لائے آیا ہے نہ کہ لڑانے کے لئے لائے جانور کو ایسا مت کریے تو بہرحال کچھ بچے ہوتے ہیں لے جاتے ہیں لڑا کر کے لاتے ہیں تو پتا چلا کہ آدھی کسی کے آدھی سینگ ٹوٹ گئی ہے پتا چلا کہ پوری سینگ ہی اکھڑ گئی ہے اب اکھار ادھر لیتے ہیں اور پریشانی امام صاحب کو کہتے ہیں حضرت مسئلہ بتائیے ایسا ہو گیا تو اب مسئلہ سن لیجئے کیا ہے اگر سینگ مثال کے طور پر یہ تین انچ کی تھی کتنی کی تھی اور آدھے سے زیادہ کتنی آدھے سے زیادہ یا جڑ سے اکھڑ گئی تو پھر اس جانور پر قربانی نہیں ہو سکتی کیونکہ اب پورا عیب دکھ رہا ہے آدھے سے زیادہ اگر ٹوٹ گئی یا جڑ سے اکھڑ گئی تو اس جانور پر قربانی اور اگر آدھے سے کم ہے تھوڑا مہت حلکہ پھلکہ ٹوٹ گیا ہے تو اس کی قربانی آپ کر سکتے ہیں تھوڑے بہت کان ہیں بہت سارے کان کو جو بیستے خریدتے ہیں آدھے تھوڑا سا چیر دیتے ہیں نشانی کے طور پر تو اتنا چیرہ ہوا چل جاتا ہے کان تھا اور کان پورا کار دیا گیا ہے ایک کان یا آدھے سے زیادہ اس کی کان کو اس کے کان کو کار دیا گیا ہے تو اب وہ عیب دار ہو گیا اور عیب دار جانور اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے سمجھ گئے پیل لنگڑا تھا اتنا لنگڑا تھا کہ وہ چل ہی نہیں سکتا ہے یا اتنا لنگڑا رہا ہے اتنا لنگڑا رہا ہے کہ وہ کیا نام ہے عید جہاں زباہ کرتے ہیں سمجھ گئے قربان گاہ تک وہ قربان گاہ تک چل نہیں سکتا ہے اتنا لنگڑا ہے تو پھر ایسے لنگڑے کی قربانی جائز نہیں ہلکا سا بس جھانٹ مارنا جیسے آپ بھی کبھی یا ہم بھی کبھی چلتے تو ہلکا پیت جھٹیاتا ہے تھوڑا سا ہلکا پھلکا تو ہلکا پھلکا چل جائے گا لیکن اتنا زیادہ ہے کہ وہ چلنے کے قابل نہیں یا اس کا پورا عیب مکمل دکھ رہا ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی نہیں ہونی ہے بات سمجھ میں آگئی آپ لوگ سمجھ گئے مسئلہ یہ چیز ہے آنکھ سے ہے آنکھ پھوٹ ہی گئی قربانی نہیں ہونی آنکھ سے ایک آنکھ سے دکھتی ہی نہیں ہے قربانی نہیں ہونی ہاں کبھی لڑائی کیا اور آنکھ میں کھون آگیا ہلکا پھلکا کبھی کبھی ہوتا ہے نا لڑنے کی وجہ سے کھون آ جاتا ہے تو ہلکا پھلکا آنے سے کچھ نہیں ہو جائے اور اتنا لاغر یعنی اتنا کمزور بھی نہیں ہونا چاہیے جانور کی وہ چل نہ سکے سرکار علیہ السلام نے فرمایا جانور خریدو تو فرما خریدو تندرست خریدو موٹا خریدو تاکہ قیامت کے دن یہ تمہارے لیے جنت میں جانے کا جنت میں جانے کے لیے سواری بن سکے حدیث پانک کا مفہوم ہے طاقتور لیکن دکھاوے کے لیے نہیں ہے اللہ کی رضا کے لیے موٹا ہو فرما ہو اور چست ہو اور پھرتیلا ہو کر سکتے ہیں ایک سوال اور کہ یہ جو اپنی زبان میں کہتا ہے اندل وکرا اور ایک خصی وکرا اس میں کس کی قربانی ہے اور کس کی قربانی نہیں ہے کیونکہ بعض حضرات آج کل یہ عیب نکالنا شروع کر دیا کہ اگر بکری کے بکرے کے آپ نے کپورے کو اور پیشاپ کے راستے کو کٹوا دیا خصی کروا دیا تو وہ عیب دار ہو گیا بعض لوگ کہتے ہیں وہ عیب دار ہو گیا تو اس کی قربانی نہیں کر سکتے دیکھئے جس کے عیب دار کس کو بولتے ہیں جسم کا کوئی حصہ اگر آپ کا کٹکا ہے اور اس سے عیب پیدا ہوتا ہے آپ بھدے نظر آتے ہیں آپ کیا نظر آتے ہیں بھدے نظر آتے ہیں آپ کے اندر سے جو چمک اور نورانیت وہ ختم ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں میرا ہاتھ صحیح سالم تھا ایک ہاتھ ٹوڑ گیا آپ جب میرا کوئی آدمی دیکھے گا تو میں عیب دار بھدہ لگوں گا آنکھ صحیح تھی ایک آنکھ پھوڑ گئے اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو سمجھانے کے لئے بتا رہو ایک آنکھ پھوڑ گیا اب میں بھدہ نکھ رہا ہوں یہ عیب دار ہے اگر جسم میں کسی جسے مثال کے طور پر ہم ہجامہ کرواتے ہیں کتنا سارا خون نکلتا ہے ہمارے جسم سے نکلتا ہے کیا نہیں نہیں بلکہ خون نکلے گا تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہمارے جسمیں اور تمدرستی آتی ہے فریش خون پیدا ہوتا ہے اور یہ میرے نبی کی سنت ہے اسی طرح کسی جانور کو اگر خصی کر لیا جاتا ہے تو وہ کمزور نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ جانور اور زیادہ فرما ہو جاتا ہے اور زیادہ تمدرست ہو جاتا ہے اور خصی جانور کے قربانی خود میرے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے سمجھ گئے ہیں خود سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ میرے نبی کی سنت ہے بس بات اسی پہ ختم ہو جاتا ہے بات سمجھ گئے ہیں آپ کو تو خصی جانور کے قربانی کر سکتے ہیں اب رہ گیا یہ انڈل والے بکرہ انڈل والے بکرے کی دو حیثیت ہیں ایک صورت میں کرنا جائز ہے اور ایک صورت میں کرنا مکروح ہے اگر انڈل بکرہ پیشاپ پیتا ہے اپنے پیشاپ پیتا ہے اس کے جسم سے بدبو آتی ہے اس کے گوش سے بدبو آتی ہے تو پھر ایسے بکرے کو زبہ کرنا ایسے بکرے کو قربانی میں لانا مکروح ہے اگر اس کو قربانی میں لانا ہی ہے آپ کو تو آپ کو کرنا کیا پڑے گا پتہ ہیں پہلے اس کو عادت چھڑوانی پڑی گی اس کو پیشاپ کے عادت چھڑواؤ اسے اچھی چیزیں کھلاؤ اور اس کے جسم کو صاف کرو تاکہ اس کے جسم سے بدبو نہ آئے پھر اس جانور کی قربانی آپ کر سکتے ہیں سمجھے بار تو یہ چیز آپ دھیان میں رکھیں یہ چند مسئلے تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان میں باتیں بہت ساری ہیں اب آپ لوگوں کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں کوئی سوال کرنا ہے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں بہتر تو یہی ہے کہ بچہ نہ ہوں اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس بکری کے پیٹ میں بچہ ہے تو آپ اس جانور کو نہ خریدیں دونوں کر سکتے ہیں دونوں پہ قربانی جائے سے دونوں پہ قربانی جائے سے جو بچہ جنتی ہے وہ بھی جو بچہ نہیں جنتی ہے وہ بھی کوئی بھی کر سکتا ہے ہاں کر سکتا ہے ایسا نہیں کہ بکری پہ عورت ہی کرے بکری پہ مرک ایسا کچھ بھی نہیں حقیقہ کا مسئلہ لگ ہے حقیقہ میں بھی مسئلہ بتا دیتا ہوں کہ اگر صاحب استطاعت ہے کوئی آدمی تو اگر کوئی لڑکا ہے تو اس کے لیے دو بکرا اور لڑکی کے لیے ایک بکری لیکن اگر استطاعت نہیں ہے تو ایک بکرا اگر کسی کو کوئی لڑکی کے لیے بکری کے وجہ کوئی بکرا کرنا بھی چاہتا ہے تب بھی جائز ہے اور لڑکے کے عقیقے میں اگر کوئی بکری لانا بھی چاہتا ہے تب بھی جائز ہے یعنی کسی بھی طرح یہ مصطحب طریقہ ہے دو پلس ون لڑکے پہ دو بکرا اگر کسی کے پاس طاقت نہیں ہے تو ایک بھی جائز ہے جائز ہے بکرہ پہ بھی ہے اور بکری پہ بھی کسی پہ بھی جائز ہے جائز ہے دونوں پہ جائز ہے اور کوئی مسئلہ پوچھئے این وقت پہ جانور بیمار ہو گیا تو دوا کرو اگر صحیح نہیں ہو رہا تو دوسرا بکرہ خریدو نہیں اگر اس میں عیب اتنا زیادہ ظاہر ہو گیا یا اتنا بیمار ہو گیا کہ وہ چل نہیں سکتا یا کچھ کر نہیں سکتا تو پھر وہ اگر اللہ پاک نے استطاعت دی ہے آپ کو تو آپ دوسرا جانور خریدو اسی بیمار جانور پہ قربانی نہیں کریں گے اور پوچھئے زبا کر دی بچہ نکھ جاتا دیکھئے کبھی ہم نے بکری خرید دلایا قربانی کے لئے اور ہم نے زبا کر دی ہم کو پتا نہیں تھا کس کے پیٹ میں بچہ ہے تو زبا کرنے کے بعد جب بچے کو نکالیں گے اور بچے کے اندر جان ہے تو دو صورت نکلتی ہے اگر وہ بچہ زبا کرنے کے قابل ہے تو زبا کیا جائے گا ورنہ اس بچے کو کسی غریب میں صدقہ کر دیا جائے گا اور بہتر یہ ہے کہ اس بچے کو زبا نہ کیا جائے بلکہ کسی غریب کو کیا کر دیا جائے صدقہ کر دیا جائے کیونکہ وہ معصوم سا معصوم تو نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن ایک ننمہ سا بچہ حکم دے کہ اس کو زباہ کر دیا جائے یا نہیں تو پھر اس کو کسی غریب میں صدقہ کر دیا جائے جائز ہے اور کچھ پوچھنا ہے گوشت گوشت جو ہے نا وہ تین حصے اس کو کرنی چاہیے گوشت کے اچھا گوشت میں بھی تین حصے ہیں ایسا نہیں کہ ران میرا چاپ میری کلے جی اپنا یعنی جتنا تازہ تازہ فریش اور مست والا مال ہے وہ اپنا اور باقی سب والا ایسا نہیں بلکہ انصاف اور دیانتداری کے ساتھ گوشت کو تین حصے میں باتو اور ایک حصہ اپنے لیے ایک حصہ اپنے رشتدار اور پڑوسی کے لیے اور ایک حصہ جو ہے غریب انسان کے لیے یہ ایک اس کے بعد گوشت قربانی کا گوشت سب سے عظیم ہوتا ہے تو یہ اس کا حق صرف اہل سلطت و جماعت ہی کو ہے بقیہ اور کسی کو نہیں مطلب صاف کیونکہ اگل بگل میں بہت طرح کے لوگ آپ کے ہاں ہیں تو نون مسلم ہوگیرہ کو ساری چیزوں کو یہ قربانی کا گوشت کسی اور کو دینا جائز نہیں آپ اگر آپ کے دوست ہے پڑوسی ہے الگ سے گوشت خریش کر کے لیا ہو ان کو آپ دے دیں کیونکہ قربانی کا اتنا محترم گوشت ہے کہ فاتحے سے بھی زیادہ عظیم گوشت یہ کہا گیا اس کو کہا گیا ہے اس لئے یہ گوشت کسی اور کو بدعقیدہ کو بدعقیدہ کو ہم نے خود کی ہے ہم کو قربانی کے گوشت کی ضرورت نہیں ہے بعض لوٹا دیتے ہیں تو ان کو لوٹانا نہیں چاہیے یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے آپ کو قبول کر لینا چاہیے آپ کو چاہیے کہ آپ بھی کسی اور تک کہنچا دو اس سے محبت برقرار رہے گی ورنہ کیا ہوتا ہے نفرت کا ایک سبق پیدا ہو جاتا ہے قرض لے کر قربانی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ آپ مالک کے نصاب نہیں ہیں اور مالک کے نصاب ہے تو آپ کو قرض کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ تو نفلی ہو گیا اور نفلی میں آپ پر کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ قربانی ہی کرو آپ کے لئے معاف اور کوئی مسئلہ آنکھ اگر ہاں اگر بیکار ہے کسی کام کی نہیں ہے تو وہ دے دیے تو چل جائے گی پھیکنے سے بہتر ہے کہ ان کے حوالے کر دیے تو وہ چل جائے گی دیکھو بکرے کے چمڑے کا حوالہ مسئلہ کیسا ہو گیا کہ پہلے اس کی کچھ قیمت آتی تھی اب تو کوئی قیمت نہیں آتی تو اب اس کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ اگر اس میں کچھ ابھی بھی پیسہ آتا ہے تو آپ اس کو بیج کر کے آپ مدرسے کا تاؤن کرو مدرسے میں بھی دینا جائز ہے اور مسجد میں بھی دینا جائز ہے اور میرا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ کو چمڑے کے ساتھ کم سے کم سو روپیہ بطور نظرانہ مسجد کو آپ ضرور دے مسجد کو دے رہے ہیں تو یا مدرسے کو دے رہے ہیں تو کیونکہ پہلے کے زمانے میں پہلے 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 سال پہلے کے اس بکرے کے چمڑے میں دھائی سو دو سو روپیہ آتا تھا اس سے مدرسے کا یا مسجد کا ایک بڑا کام ہو جاتا تھا اور آج قیمت اتنی گھٹا دی گئی ہے تو ان کو گھٹانے دو لیکن آپ کو تو آپ کی مسجد اور آپ کے مدرسے آباد رکھنے ہیں چالیس ہزار کے پچاس ہزار کے بکرے آپ لاتے ہیں کوئی اسی ہزار کا بکرہ لاتا ہے اور ہوتا یہ کہ آپ اپنی مسجد کو آپ کچھ پیسے نہیں دیتے ہیں ان کو پیسہ دیا کرے جو بیچارے آپ کے لیے پاس زباہ کرنے کے لیے جاتے ہیں آپ ان کو بھی تھوڑا بہت نظرانہ دیا کریں تحفہ دینا کوئی بری بات تو یہ میرے نبی کی سنت ہے اتنا خرچہ کیا ہے نا آپ نے کسائی بولے گا چار ہزار دینا ہے آپ مر کے لوگے لیکن وہ لے کے رہے گا نمی کہے گا جا کسائی کو آپ دینا منظور کرتے ہو اور جو امام جو عالم آپ کے پاس زباہ کرنے ہیں اور اس کو پچاس ہزار پی آپ نہیں دے سکتے تو آپ کو چاہئے کہ ان کی خدمت بھی آپ کریں اور کوئی مسئلہ پوچھیں بولی بولی اس قربانی کے لیے جو ہے نا قربانی میں اگر آپ کل ہی مالک ہوئے تھے سمجھ گئے اور ایک ہفتے کے بعد آپ کو قربانی کرنی ہے تو اس میں سال گزرنا ضروری نہیں آپ کو قربانی کرنی پڑی گی دوسری بات یہ ایک مسئلہ اور چلتا ہے گھر میں کیسا ہے مالی میں اس سال میں کیا آئندہ سال میرے بیٹے کے نام سے اس کے بعد بیوی کے نام سے اس کے بعد بہن کے نام سے یہ پورا رولنگ ہوتی ہے مسئلہ سن لیجئے آپ مالی کے نصاب ہے نا اور ہر سال آپ مالی کے نصاب ہے تو ہر سال آپ کو آپ کے نام سے کرنا واجب ہے اگر آپ کو آپ کے اولاد سے کرنا ہے اولاد کے نام سے تو ان کے نام سے الگ جانور خریدو یا الگ حصہ لے لے لیکن آپ پر تو کمپل سریع ہے کہ اپنے نام سے آپ کرو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ میری پہلی قربانی ہے تو حضرت میں اپنے نام سے نہیں کروں گا میں اپنے نبی کے نام سے کروں گا ایسا بھی کرتے ہیں تو اپنے نبی کے نام سے کرنا یہ مستحب ہے کرو گے تو آپ کو سواب ملے گا نہیں کرو گے تو رسول اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے لیکن اگر اپنے نام سے آپ قربانی نہیں کرو گے تو اللہ کی بارگاہ میں آپ کی پکڑ ہوگی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ استطاعت ہوتے ہوئے بھی جو آدمی قربانی نہیں کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ میرے عیدگاہ میں نہ آئے میرے عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لئے نہ آئے تو اپنے نام سے قربانی کریے اور آلہ حضرت کا عمل یہ تھا کہ آپ تین قربانی کرتے تھے تین ایک قربانی جو ہے آپ اپنے قربانی کے نام سے کرتے تھے اللہ ماں نقی علیہ رحمہ کے نام سے اور اس کا سارا گوشت اور چمڑا سب کچھ گریب میں صدقہ کر دیتے تھے اور ایک جانور اپنے نام سے کرتے تھے اس میں تین حصہ تقسیم کر کے ایک اپنا ایک اس میں سے پڑوس اور رشدار اور ایک گریب اور تیسرا جانور جو آپ کرتے تھے وہ حضور کے نام سے کرتے تھے اور حضور کے نام کا کیا ہوا سارا حصہ وہ سعدات اکرام میں ہی تقسیم کر دیتے تھے یہ اللہ حضرت کا عمل ہے سمجھے تو اللہ اگر توفیق دینا ہم کو اور آپ کو تو ایک حصہ اپنے نبی کے نام سے ضرور کروا اچھا اپنے والدین کے نام سے جو ہم کرتے ہیں قربانی یہ بھی فرض و واجب نہیں ہے مرہوم میں سے یہ عیسال سواب ہوگا اور عیسال سواب کا زیادہ حقدار جو ہوتا ہے وہ کون ہوتے ہیں غریب ہوتے ہیں فقیر ہوتے ہیں تو بہتر یہ کہ وہ سارا گوشت وہ غریب میں ہی باٹھ دے وہ اپنے گھر میں اس کا حصہ نہ رکھیں تو جو مالی کے نساب ہے اس کے نام سے ہر سال قربانی ہوگی اگر آپ کو کسی اور کے نام سے بھی کرنا ہے تو الگ سے حصہ لو ایک اور مسئلہ ہوتا ہے اس نے کہ میرے چار بیٹے ایک سمجھانے کے لئے چاروں بیٹے کماتے ہیں اور سارا پیسہ مجھ کو دیتے ہیں گھر کا مالک میں ہیں اور میرے چار بیٹے کماتے ہیں تو کیا میرے چاروں بیٹے پر قربانی ہوگی کما تو وہ رہے ہیں پیسہ دے رہے ہیں مجھ کو تو اس وقت مالک میں ہوں میرے بیٹے کے پاس پیسے نہیں ہیں تو میرے بیٹوں میں سے کسی پر قربانی نہیں ہوگی ہر سال میرے نام سے قربانی واجب ایسا نہیں کہ میرا بیٹا کماتا ہے تو میرے بیٹے کے نام سے ہاں اس میں دوسری چیز یہ کر سکتے تھے اگر آپ کا بیٹا آدھا پیسہ آپ کو دیتا ہے اور آدھا اپنے پاس چورا کر کے رکھتا ہے اکثر ایسے ہر بیٹا کماتا ہے اور کچھ نہ کچھ اپنا سیونگ تو کرتا ہی کرتا ہے اگر یہ چھپا چھپا کر کے سیونگ کر رہا ہے اور اس کے پاس 45,000 پہنچ گیا تو ادھر اببہ جان تو کریں گے ہی کریں گے اور یہ بیٹا جان کے نام سے بھی قربانی ہوگی ان کے نام سے بھی قربانی چاہے چھپا کر کے رکھو چاہے ظاہر کر کے رکھو ان کے نام سے بھی قربانی ہے اور ادھر میرے نام سے بھی قربانی ہے ٹھیک ہے؟ آج کے لیے پوچھئے زکاة میں کیسا ہے دیکھئے اگر کوئی انسان مالی کے نسان ہوتا ہے تو اس مال پر ایک سال گزرنا ضروری ہے بات سمجھ گئے لیکن اگر قرمانی میں اگر ابھی ابھی آپ مالی کے نسان بن گئے تو اس میں سال بھر گزرنا ضروری نہیں ہے ڈائریکلی آپ کو قرمانی کا موسم آ گیا تو قرمانی آپ کو کرنی پڑی گا دو تین دن بھی ہے تب بھی ہاں اگر عید کے دن بھی اگر آپ مالی کے نسان بنتے ہیں تو دوسرا دن ہے آپ کے پاس دوسرے دن تیسرے دن اگر دوسرے دن بھی قرمانی میں آپ مالی کے نسان بنتے ہیں تو آپ کیا کریں تیسرے دن قرمانی کریں تیسرے دن صبح کو بنتے ہیں اور شام سے پہلے پہلے آپ کے پاس ٹائمز آپ کو قدرانی کرنی پڑی کلیر ہو گیا ہاں پوچھئے اگر غریب آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے کوئی تو آپ مدرسے میں باٹ دو جو صحیح مستحق مدرسہ ہو وہ جگہ جہاں طلب آپ پڑھتے ہیں طالب علم ہیں ایک حصہ اٹھا کر ان کو آمدہ سے پہنچا دو جائے نہیں تین حصہ وہ غریب کے لئے رکھو مسئلہ تو ایسا ہے دیکھئے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسا تھا کہ یہ تین کمپل سری تھا اس وقت کمپل سری نہیں یہ سنت ہے اگر آپ کی ہی فیملی بڑی ہے کہ بھائی میں اگر باٹ ہوں گا تو میری فیملی والے بھی عید قربہ کا گوشت نہیں کھا پائیں گے تو حکم یہ کہ اس میں سے آدھا حصہ اپنے گھر میں رکھ لو اگر رشتہ دار بڑے ہیں اور میں گریب ہماری نظر میں کوئی نہیں ہے تو دو ہی حصہ کرو ایک حصہ اپنے گھر میں بڑھ دو ایک حصہ اپنے گھر میں رکھ دو لیکن بہتر یہ ہے کہ تین کر کے غریب میں دے دو مدرسے میں کھلا دو وہ بھی چل جائے گا سمجھ میں آگیا مسئلہ غیر مقلط کیاں سے گوشت ہم نہیں لینا چاہیے کیونکہ ان کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے نماز وغیرہ سب پڑھتے ہیں لیکن رسول پاک کے بارگاہ میں ان کا عقیدہ ہے کہ حضور مر کر مٹی میں مل گئے ہیں ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ان کا کہنا ہے اور جو میرے نبی کو مردہ مانے وہ خود مردہ ہے میرے نبی تو زندہ ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم آدم سے چھپ جانے والے صحیح ہے بخاری شریف سے حدیث ہے ان الانبیاء احیاؤن فی قبورہم تمام کے تمام انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں ابن ماجہ کی حدیثیں صحیح ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حج یرزقو کہ اللہ پاک نے زمین پر نبیوں کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے تو اللہ کے نبی زندہ ہے اور اللہ انہیں قبر میں روزی بھی عطا فرماتا ہے تو جو ہمارے نبی کو مردہ کہ وہ ارے آپ تو حضور کی ذات کو تو چھوڑے حضور علیہ السلام جو کپڑا پہنتے تھے اگر حضور کے کپڑے کو اگر کوئی میلہ کہہ رہے حضور کا کپڑا گندہ ہے تو وہ ماذا اللہ حضور کی گستاخی کر رہا ہے اور شیخ عبدالحق محدیس دیلوی اور قاضی آیاز نے شفا شریف میں بیان فرمائے کہ جو میرے نبی کے کپڑے کی توہین کرے گا وہ کافر ہیں اگر کسی نے حضور کے جوتا شریف کو نالین شریف کو جتڑی کہہ لے عدب سے نام نہ لے قاضی آیاز فرماتے ہیں وہ ایمان سے نکل جائے گا جب ان چیزوں کی توہین کرنے پر وہ مسلمان نہیں رہتا تو کہہ رسول اللہ کو مر کر مٹی میں مل جائے کہے تو وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے سمجھ گئے اب مسلمان دیکھنا ہے نا حضور کو زندہ دیکھنا ہے تو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہو دلی کی سزمین پر چلے جاؤ جو جامعہ مسجد بنی ہے وہاں پر دیکھنا کہ جہاں ایک ہاؤس کا ایک پیلت وضو کھانا ہے کہ جہاں بیٹھ کے کرتے نا اُس جگہ کو گھیر دیا گیا ہے اُس جگہ کو آج بھی گھیر کر رکھا گیا ہے اُس کی وجہ کیا تھی پتہ ہے بارہ سو سال بعد شاہ جہاں کے دور میں میرے رسول پاک علیہ السلام آئے تھے اور اُس جگہ پر بیٹھ کر آپ نے وضو فرمایا تھا اور اُس مسجد کے افتتا آپ نے خود سے فرمائی تھی اُس کی بہت لمحی تفصیل ہے تاریخ ہندوستان میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں تاریخ فرشتہ کے اندر یہ واقعہ آپ پڑھ سکتے ہیں حرام اگر جس کی کمائی ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ صرف اُس کی حرام ہی کی کمائی ہے یا اُس کے پاس حلال کی بھی کمائی ہے اگر دونوں کمائی پائی جاری ہے تو آپ لے سکتے ہو اور اگر دونوں کمائی میں صرف حرام کی ہی کمائی ہے تو پھر اُس کا لینے کی ضرورت نہیں ہے یا لے کر کسی جگہ پر دفنا دو یا مشری وغیرہ کے اندر ڈال دو اللہ پاک ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اللہ پاک ہم سب کو علم لدنی عطا فرمائے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اللہ پاک جو کچھ بیان کیا گیا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے وَسَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ لَا خِیرِ خَلْقِ وَنُورِ عَرْشِ سِنَّ مَوْلَانَ مُحَمَّدُ وَعَلَىٰ عَلَىٰ وَاسْحَابِ اَجْمَعِينَ بَرَحْمَتِكَ يَا الرَّحْمَ الرَّحْمِينَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ السلام علیکم ورحم